گوڈ موننگ گوڈ موننگ نمستے میں نے بہت دن سے وی لاؤب نہیں کیا میں نے مون نہیں تھا اچھلی پورا بھارت کئی پریشر سے گزر رہا ہے ایک تو منٹل اور ایموشنل پریشر سوشاند سنگھ راجپورت کے جانے کے بعد میں جو لازمی بھی ہے کیونکہ اپنے آنکھوں کے سامنے ایک جوان زندگی کو جاتے ہوئی دیکھنا آسان بات نہیں ہے کوئی بہت ہی نشتور ہوگا کہ وہ اس بات سے افیکٹڈ نہ ہو اور اوپر سے پھر ابھی انڈو چائنہ کا جو چیز چل رہا ہے اور جو بیس ہمارے بیس جوان جو کھنٹو لڑنے کے بعد میں اور تڑپ تڑپ کے جو مرے ہیں وہاں پر کیا کیشولٹی ہوئی ہے میں بھارتی ہوں پر اس سے زیادہ میں ایک ہیمن بین ہوں ایک انسان ہوں آپ کی طرف تو مجھے دونوں ہی چیزیں ٹھیک نہیں لگتے مطلب یہ کیا ہے چل رہا ہے ہمارا ہماری انسان کی انسان کو مارنا اور یہ چیزیں سمجھ داری سے بھی ہانجل ہو سکتی ہیں اگر انسان چاہے تو لیکن ہمارے والے تو چاہتے ہیں شاید لیکن سامنے والا جو پاکش ہے وہ تیار نہیں ہے یا اس کے اپنے ایجنڈاز ہیں کچھ دکھی بات ہے میری سانگوتی سب کے لئے ہے میں اس وی لاغ سے ایک ریکویس کرنا چاہتا ہوں خاص طور سے ہماری میوزک کمپنیز کو کیونکہ آج سشانت سنگ راجپوت مرا ہے ایک ایکٹر مرا ہے کل آپ کسی سنگر کے بارے میں بھی سن سکتے ہیں یا کسی کمپوزر کے بارے میں سن سکتے ہیں یا کسی لیرک سائٹر کے بارے میں سن سکتے ہیں کیونکہ یہ جو ماحول ہے میزک کا ہمارے دیش میں وہ بہت فلموں سے بڑا مافیا میزک پہ ہے انفرچنیٹلی اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ بزنس کرنا ضروری ہے لوگوں کے لئے اور اپنی سب کو لگتا ہے کہ ہم روم کریں بزنس کو کیا ہے کہ ہم میں تھوڑا لکھی تھا کہ میں بہت کم عمر میں آگیا تھا تو میں اس چنگل سے نکل گیا لیکن جو نئے بچے آئے ہیں نا ان کے لئے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے میں سب سے بات کرتا ہوں کتنی لڑکی لڑکیاں آکے مجھے بولتے ہیں سنو بھائیہ یہ سنو بھائیہ وہ سنو سر یہ سنو سر وہ بچے ہیں وہ کل کے آئے ہیں پریشان ہوں کہ پروڈیوسر کام کرنا چاہتا ہے ڈریکٹر کام کرنا چاہتا ہے میزے کمپوزر کام کرنا چاہتا ہے پر میزے کمپنی بولے کہ یہ ہمارا آٹس نہیں ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ لوگ بہت بڑے ہیں اور آپ لوگ کنٹرول کرتے ہیں میزک کو آپ لوگ کنٹرول کرتے ہیں کہ ریڈیو میں کیا بجے گا آپ کنٹرول کرتے ہیں کہ فلموں میں لیکن ایسا مت کچھے دعا بد دعا بہت بڑی چیز ہوتی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ جو دو لوگوں کے ہاتھوں میں طاقت ہے دو لوگ ہیں بس انجسٹری کے میزکلی ان کے دو کمپنیز ہیں ان کے ہاتھوں میں طاقت ہے کہ اس کو گواہو اس کو مد گواہو دیکھیں میرا میں نکل گیا سے نہ مجھے کوئی گانے کی اچھا ہے پیشلے پانہرہ سال سے touch on کا لازم 않ے کیا ویدถ 있어 بج Nice تیری آپ نیو جاتین تھے c اگر وہ مر گئے تو اپکے دل پہ اپر ایک بہت پڑ آپ پہ بھی پرastsاننہ آئے گا یہ سب گندھر لوگ ہیں سنگرز کمپوزر وغیرہ چھوٹی جی گندھر لوگ ہیں ان پہ ان کو پرتاڑی پت کچھے ہیں آپ لوگ ان پہ تھوڑا سا ایجی رہی ہے میرے ساتھ میں ایسے ہو سکتا ہے کہ میرے گانے میں گا رہا ہوں اور کوئی بول رہا ہے کہ وہی ایکٹر جس کے جس ایکٹر کے اوپر آج کل اونگلیاں اٹھ رہی ہیں وہ ایکٹر بول رہا کہ اس کو مدعباب اور اس نے آریجیت سنگھ کے ساتھ میں بھی کار رکھا ہے تو یہ کیا ہے مطلب آری 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 میرے کتنے گانے میں نے گا رکھے ہیں جو ڈاب ہو چکے ہیں مطلب بولتو ہوئے بھی مجھے ایمبارسنگ لگتا ہے لگتا ہے مجھے کی ایسے لگتا ہے لگتا ہے مجھے کی مجھے کی ایسے ہمیلی ایسے لگتا ہے بکوز آئی دونٹ آسک فورک میں تو بولا کہ مجھے بولاؤ گانے کے لئے تو مجھے بولا کے مجھے گانا گوا کے پھر میرے گانا دب کرنا مطلب یا تمہا بولو کہ پلیس ہلو مجھے گانا گوا مجھے گانا کیلئے مجھے بولا کہ مجھے گانا گوا کے لئے آپ مجھے بولا تو مجھے گانا گوا تو پھر میرے گانا دب کرتے ہو مطلب this is funny as hell especially because I have been working since 1991 in Bombay and I have been working since 89 in the music industry ایتی نائن سے میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں میرے ساتھ میں ایسا کر سکتے ہیں تو چھوٹے بچوں کے ساتھ میں کیا کر رہو گیر آپ لوگ تھوڑا سا ایزی ہو جائے ایسے ایک ہی گانے کو نو دو لوگ سے نو دو لوگ سے گواتے ہیں کیا چل رہا ہے you guys need to just chill up be a little kind to the human it was human انہوں بھی ابھیشک ہے کی نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایتنا ایزی ہے ایک زندر کو کی اس نے دس گانے گایا ہے دس گانے گا ہوں اس کے پر گیارے گانے میں اس کو ڈیئے ہم سارے کر رہا ہے isn't it wrong for the singers isn't it wrong for the lyrics writers to be paid pitten it isn't wrong for the music composers تیرا گانا تو میری کمپنی میں ka artist ہے تو میں تجھے کام دوں گا ورنہ تیرا کام کتنا بی اچھا ہو میں تجھے کام نہیں کروں گا یہ تھوڑا تھیک نہیں ہے میری خواہ سے so you see I'm done with this but please don't torture the younger ones اچھا سپس نہیں ہے پلیز لوگ step into their shoes and please try to understand they need you they need your help they need your kindness they need your grace تھوڑا سا کائن ہو جائے آپ لوگ ایسا مک کی جائے ایسا چلو کچھ لوگ اس بات کا بھرا نہ مانے کہ سرون نے ایسے بول دیا اور ہمارے بارے میں ایسے بول دیا میں جو کہہ رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں میں وہ ہی کہہ رہا ہوں اور میرے خیال سے لوگ سی اگری بھی کریں گے جو جو میزے کمپوزرز ہیں جو سنگرز ہیں جو سفر کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں even directors and producers also are not happy کہ ان کو ان کی مرضی کا مجھے بنا نہیں دیا جا رہا یہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے مجھے تو دریکٹرز بھی جب ملتے کہتے ہیں سر ہم کو یہ گانا چاہیے نہیں پر میزے کمپنی بولتے کہ یہ گانا ہم کو دے رہا تو یہ تھوڑا راغ ہے کریٹیوٹی دو لوگوں کے ہاتھ میں ہی ہونے چاہیے انجوئے بلس آف ایری بھڑی ایری بھڑی گریس ایری بھڑی ایری بھڑی ایری بھڑی ایری بھڑی ایری بھڑی ایری بھڑی آپ سب آپ ہی بتاؤ گے تو پھر موسیق اتنا کم چھوٹا ہو جائے گا پہلے موسیق کیسے ہوتا تھا راج کپور کا موسیق ہوتا تھا اور موسیق ہوتا تھا شنکر لیکشن کا موسیق راج کپور کے لیے آلگ اور بسند بہر کے لیے آلگ تو ملکل سب کا آلگ اتنا ویریشن تھا پہلے ابھی موسیق بڑا سب کچھتا ہوتا جا رہا ہے تو اور لوگ سوسائید نہ کرنے تو تھوڑے ساتھ لوگ کینڈ ہو جائے ایری بھڑی گوڑ بلیس آپ لیو 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 سنگیت کی سور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھتا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھے لو سے میلوں تا پکڈنڈیوں سے سڑکوں تا گاو سے شہروں تا بیاپار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کوٹنیتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز